جتھانی رانچی میں ایڈی کی ٹیموں نے نو جگہ ریٹ کی ہے خبر ہے کہ ایڈی کو اب تک تیس کروڑ سے زیادہ کا کیش مل چکا ہے ایڈی کی اس شاپ اماری کے دوران جھارکھن کے گرامین وکاس منتری کے پی ایس اس کے نوکر یعنی پی ایس کے سرونٹ کے گھر سے تیس کروڑ کا کیش برامت ہوا جبکہ پی ایس کے قریبی ٹھیکے دار کے گھر سے بھی تین کروڑ برامت کیے گئے ہیں اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ رانچی کے کمرے سے برامت اس نگدی کو گننے کے لیے چھے مشینیں نوٹ گننے والی مشینیں لگتار کام کر رہی ہیں سوتروں کے مطابق پچھلے بارہ گھنٹوں میں پچیس کروڑ کی گنتی کی جا چکی ہے اور اب بھی کئی ادھیکاری وہاں برامت روپیوں کو گننے میں لگے ہوئے ہیں کل ملا کر یہ کیش تیس کروڑ کے پار جا سکتا ہے اس طرح کا انمان ادھیکاری لگا رہے ہیں افسروں نے بتایا ہے کہ کئی نگدی گننے والی مشینیں خراب ہو گئی تو پھر نئی مشینیں مگانی پڑھیں جس کمرے میں بھاری ماترہ میں نگدی ہونے کا پتا چلا وہ کمرہ جھارکن کے گرامین وکاس منتری اور کانگرس نیتا عالمگیر عالم کے نیجی سچیو سنجیو لال کے ایک نوکر کا ہے کدھر عالمگیر عالم نے کہا ہے کہ ایڈی کو اپنی جانچ پوری کرنے سے پہلے کسی بھی نشکرش پر نہیں پہنچنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا منتری جی کی کمائی سچیو نے نوکر کے گھر چھپائی ہے حالکہ اس معاملے میں ابھی جو افسر ہیں وہ لگاتار جانچ کر رہے ہیں اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جب یہ نوٹوں کی گنیتی کا کام پورا ہوگا تو یہ آکڑا 30 کروڑ کو پار کر جائے گا لیکن چناؤوں کے بیچ میں جس طرح سے اتنی بھاری ماترہ میں کیش مل رہا ہے وہ بھی ایک منتری کے نجی سچیو کے نوکر کے گھر سے اس کو لے کر اب کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جھارکھنڈ کی 14 لوگ سبہ سیٹوں پر 13 ماہ سے 1 جون تک 4 چرنوں میں چناؤں ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ایڈی کو یہ بہت بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ایسے میں کیا یہ سیاست ہے یا پھر ایڈی کا سخت ایکشن ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھیں جھارکھنڈ میں بھرشٹا چار کا آلم دیکھئے نوٹوں کا امبار دیکھئے کرپشن کی کالی کمائی کا خزانہ دیکھئے اتنا پیسہ تے گنتے گنتے تھک جائیں گے آپ کے ہوش فاکتہ ہو جائیں گے دماغ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر اتنا پیسہ آیا کہاں سی یہ پیسہ ہے کس کا آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا لیکن پہلے ذرا ان نوٹوں کے دھیر کو ایک بار پھر سے دیکھئے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے اتنا پیسہ آئیے اب آپ کو سلسلوار طریقے سے بتاتے ہیں کہ آخر پورا ماجرہ ہے کیا دراصل جھارکھنڈ میں ایڈی نے پی ایم ایل اے کے تحت کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے خبر ہے کہ ایڈی کی یہ کاروائی ملمبیت چیف انجینئر وریندر رام اور ان کے قریبیوں کے ٹھکانوں پر کی گئی ہے ساتھ ہی کئی راجنیتاؤں کے ٹھکانوں پر بھی ایڈی نے ریڈ ڈالی ہے بتادے کی جھارکھن سرکار کے منتری آلمگیر آلم کے نیجی سچیو سنجیو لال کے گھرے لوں نوکر کے ٹھکانوں پر بھی ایڈی نے چھاپے ماری کی ہے جانکاری کے مطابق اس چھاپے ماری میں قریب تیس کروڑ روپے کیش برامت ہوا ہے آپ کو یاد دلا دے کہ پردھان منتری نریندر موڈی لگتار اپنے ریلیوں میں پرشتہ چار کا مددہ اٹھا رہے ہیں اور کموبیش ہر ریلی میں پیم موڈی کرپشن کے خلاف مہم چلانے کی بات کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی پرشتہ چار ختم کرنے کی گارنٹی دے رہے ہیں آج یہاں پڑوس میں جارگھن میں نوٹوں کے پہاڑ مل رہے ہیں نوٹوں کے پہاڑ لوگوں آیا کہ چوری ہکیاں مال پکڑ رہا ہے موڈی وہاں اب مجھے بتائیے میں چوری بند کر دوں ان کی کمائی بند کر دوں ان کی لوٹ بند کر دوں تو موڈی کو گالی دیں گے کہ نہیں دیں گے دیں گے کہ نہیں دیں گے لیکن گالی کھا کر کے مجھے کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیے مجھے آپ کی پائی پائی بچانی چاہیے نہیں بچانی چاہیے آپ کے حق کا پیسہ بچانا چاہیے نہیں بچانا چاہیے ایڈی کی جھاپے ماری میں ملے نوٹوں کا سمبند جھارکھن کے منتری آلمگیر آلم سے بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ آلمگیر آلم جھارکھن سرکار میں گرامیڈ وکاس منتری ہیں کانگریس پارٹی سے ویدھایک ہیں آلمگیر آلم جھارکھن کے پاکڑ سے چار بار کے ویدھایک ہیں اور جھارکھن ویدھان سبح کی ادھیاکش رہ چکے ہیں سنجیب لال ایک سرکاری ملاجی میں ہے وہ ہمارا پی ایس ہے اور ہم لوگ بھی جب بھی پی ایس ویس سیلیکشن کرتے ہیں تو انہوہاں کا ادھار پر کرتے ہیں اس کے پہلے بھی دو دو منتری کا پی ایس رہ چکے تھے اب ہم لائے ہیں سرکاری ملاجی میں ہیں ٹی وی میں آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں اب ایڈی کیا کیا نیس کر سائے گا بعد باتا جائے گا تراصل ایڈی نے گرامیڈ ویقاس ویبھاگ کے چیف انجینئر ویریندر رام سے جڑے ماملے میں شاپے ماری کی ہے ویریندر رام کو فروری دو ہزار تیس میں منی لانڈری ماملے میں غرفتار کیا گیا تھا ان پر کچھ یوجناوں کے کلیانیون میں کثیر طور پر منی لانڈرنگ اور انیویتہ کا آروب تھا اس کے بعد ایڈی کی ٹیم ویریندر رام تک پہنچی اور انہیں غرفتار کر لیا تھا بہرحال جھارگھنڈ سرکار کے منتری آلمگیر آلم کے نیجی سچیو سنجیب لال کے نوکر کے یہاں پر کروڑوں کی زفتی کئی سوال کھڑے کرتی ہے کیا آخر نوکر کے گھر پر کوویر کا خزانہ کہاں سے آیا کیا ان پیسوں کا استعمال چناؤں میں ہونا تھا کیونکہ جھارگھنڈ کی چودہ لوگ سبح سیتوں پر تیرہ مہی سے ایک جون تک چار چرنوں میں چناؤں ہونے والے ہیں مگر اس سے پہلے ہی ایڈی کو یہ بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز